شاہ جہان بادشاہ کو خوبصورت اور شاندار امارتیں بنوانے کا بڑا شوق تھا تھٹھا کی شاہ جہانی مسجد، دلی کا لال قلعہ اور سب سے بڑھ کر دنیا کی خوبصورت امارج تاج محل اس کے اس ذوق کا شاندار نمونا ہے شاہ جہان نے جب اپنی بیوی ممتاز محل کی قبر پر تاج محل کی تمیر کا فیصلہ کیا تو انجینئرز نے کئی نقشے تیار کیے کہتے ہیں کہ خود بادشاہ نے خواب میں ایک مقبرہ دیکھا تھا جو اسے پسند بھی آیا تھا اتفاق سے ایک انجینئر کا نقشہ ٹھیک اس کے مطابق نکلا یہی جب بند گیا تو تاج محل کہل آیا انجینئر نے دبے الفاظ میں بادشاہ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس امارت کی تمیر پر بہت روپے خرچ ہوں گے اور وقت لگے گا اسے ڈر تھا کہ کہیں بادشاہ اکتا کر اور خرچے سے گبرا کر امارت ادوری نہ چھڑوا دے مگر جب بادشاہ نے تمیر شروع کرنے کا حکم دیا تو انجینئر نے کئی لاکھ روپے پیش کی طلب کیے اس زمانے میں نوٹ نہیں ہوا کرتے تھے ہزار ہزار روپے کی موٹی موٹی تھیلیاں نہیں ہوتی تھی بادشاہ نے انجینئر کو خزانے سے یہ تھیلیاں دلوائیں اگلے روز انجینئر نے وہ تھیلیاں ایک کشتی میں لدوائیں اور دریائے جمنا میں اس جگہ جہاں آج تاج محل کھڑا ہے پہنچ کر بہت سی تھیلیاں پانی میں پھنکوا دی اگلی صبح بھی اس نے یہی کیا یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی جسے سن کر وہ صحت نراز ہوا اور اس نے انجینئر کو طلب کر لیا بادشاہ صحت غصے میں تھا اس نے انجینئر سے آتے ہی پوچھا تم نے رپاؤں کی وہ تھیلیاں پانی میں کیوں پھنکوا آئی انجینئر نے بڑے اتمنان سے جواب دیا حضور برا نہ مانے تاج محل جیسی امارت کی تمیر کے لیے آپ کو روپیہ اس طرح خرچ کرنا ہوگا اور بڑی حمد سے کام دینا ہوگا میں تو صرف آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ آپ کا روپیہ محفوظ ہے ان تھیلے میں پتھر بڑے ہوئے تھے نکلوا کر دیکھ لیجئے انجینئر کی یہ بات سن کر بادشاہ سہت شرمندہ ہوا اور اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا آہرکار انجینئر کی محنت اور بادشاہ کے حوصلے سے دنیا کی یہ شاندار اور حسین امارت مکمل ہو گئی سچ ہے بڑے کام کے لیے بڑے حوصلے اور حمد کی ضرورت ہوتی ہے